بالا علاقوں میں برفباری کے بائیس موسم سرد ہو گیا ہے کالام میں درجہ حرارت منفی چودہ، اسطور میں منفی نو اور سکردو میں منفی سات ریکارڈ کیا گیا ہے مالم جببہ میں پارہ منفی پانچ، گلگیت، بگروٹ اور قلات میں منفی چار رہا اسلامباد میں پارہ دو، لاہور میں چھے، کراچی میں سترہ ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہنے کا امکان ہے شمال مشرقی بلچستان میں چند ایک مقامات پر تیز بارش اور برفباری متوقع ہے پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھن پڑھنے کا امکان ہے کراچی میں آج رات بونبانی جبکہ بالائی سندھ میں بادل برسیں گے راولہ کوٹ میں برفباری سیاحتی مقام بنجوسہ میں جمعی ہوئی جھیل پر چہل قدمی کرتے ہوئے دو نوجوان برف ٹوٹنے سے جھیل میں پھنس گئے مقامی نوجوان نے بروقت مدد کر کے دونوں نوجوانوں کو بچایا نوجوانوں کا تعلق حجیرہ سے تھا جو سیاحت کے لیے آئے تھے زلین تظامیہ نے سیاہوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی نا خوشکوار واقع سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار بالائی علاقوں میں برفباری کے بائیس موسم سرد ہو گیا ہے کالام میں درجہ حرارت منفی چودہ اسطور میں منفی نو اور سکردو میں منفی سات ریکارڈ کیا گیا ہے مالم جببہ میں پارہ منفی پانچ گلگیت بگروٹ اور قلات میں منفی چار رہا اسطانباد میں پارہ دو، لاہور میں چھے، کراچی میں سترہ ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہنے کا امکان ہے شمال مشرقی بلچستان میں چند ایک مقامات پر تیز بارش اور برفباری متوقع ہے پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھن پڑھنے کا امکان ہے کراچی میں آج رات بونبانی جبکہ بالائی سندھ میں بادل برسیں گے راولہ کوٹ میں برفباری سیاحتی مقام بنجوسہ میں جمی ہوئی جھیل پر چہل قدمی کرتے ہوئے دو نوجوان برف ٹوٹنے سے جھیل میں پھنس گئے مقامی نوجوان نے بروقت مدد کر کے دونوں نوجوانوں کو بچایا نوجوانوں کا تعلق حجیرہ سے تھا جو سیاحت کے لیے آئے تھے زلین تظامیہ نے سیاہوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی نا خوشکوار واقع سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں موسیقی